اگر عزیزی صاحب اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ ان پر ساتھ خون بھی ماف کیا جا سکتے ہیں کبھی وہ زینب ڈے کا اعتقاد کرتے ہیں کبھی خدیجہ ڈے کا اعتقاد کرتے ہیں کبھی فاطمہ زہرہ کی یاد میں سمینار یا پروگرام کرتے ہیں ان سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے وہ تو ہمیشہ یاد رہتے ہیں جہاں تک سوال ہے حضرت علی کا آج شب ہے یوں میں پیدائش کی کل ان کا یوں میں پیدائش ہے حضرت علی کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے ایک دن ایک سال کم ہے تمام عمروں کا اگر ذکر کیا جائے تب بھی پورا نہیں ہوگا کہتے نہیں ہے کہ علی کی تب نے ذکر کیا کہ مکہ شریف میں ان کی پیدائش بھی ہے اس پر کسی نیک شریف کہا ہے کہ علی کی جائے ولادت بے بسالی ہے خدا سے فاطمہ بنتِ اسد سوالی ہے کہاں رکھو تیری بے بہا امانت کو ملا جواب ہمارا مکان خالی ہے ہمارا مکان خالی ہے اور جنگہ کا جب میں عمرہ کے گئی تھی تو میں نے وہ جنگہ بھی دیکھی اور بڑا فخر محسوس کیا یہ ایک قومی یک جہتی اس لیے نہیں ہے کہ سین ہے کہ شین ہے کہ سواد ہے کہ دعاد ہے یہ یک جہتی ایک ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہم کو جینے کا ہنر دیا حضرت علی ایک شخص تھے مگر کئی شخصیتیں تھی ان کا علم ان کی بردباری ان کی ایمانداری ان کی وفاداری اور ان کا سب انہوں نے مثال دی کہا ایک جنگہ حضرت علی نے کہا ہے کہ تم کسی سے نفرت نہ کرو ہر ایک سے اخلاق سے پیش آؤ ہر ایک سے محبت سے اگر تم کو ایک اچھا دوست نہیں ملے گا تو ایک اچھا تجربہ تو ہو جائے گا اور اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے سفر طویل ہے اور راہ نجات چھوٹی ہے جب لو نے کہا کہ کائنات ہے تو کسی نے یہ کہا ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا ایک کائنات کہہ دوں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہہ دوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے بڑا ہے نام علی تو یہ ہے حضرت علی جن کا جن کو مقارزی صاحب نے قومی اگجہتی کے نام بہنوں نے واقعی دوست و دشمن میں لگا ان کے صبر کا پیمانہ کہ نمازیں ایسی کہ ہم لوگی تو زیادہ تا جس میں میں شامل ہوں ٹکرے ہوتی ہیں نماز تو ان کی تھی کہ زخم سے خنجر نکال لیا بتایا گیا کہ کب ان کے زخم سے نکالا جائے تو کہا جب نماز پڑھتے ہیں خدا کے سامنے ہو کہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ہے سبر اتنا تھا قربانی اتنی تھی کہ خود بھوکے رہ کر سائل کی مدد کرتے تھے یہ آج ویمن سٹیوی ہے یوم خواتین بھی ہے بہت سے خواتین بیٹھی ہیں تو دو چیزیں ایک ساتھ جم گئی ہیں ہم لوگ خاص طور سے ہم لوگ نام رکھتے ہیں خدیجہ ہم لوگ نام رکھتے ہیں فاطمہ زہرہ ہم لوگ نام رکھتے ہیں زینب مگر کیا ہم بتاتے ہیں اپنی بچیوں کے کہ ہم نے تمہیں یہ نام کیوں دیئے ہیں ان کی کیا خصوصیات تھی ان کے کردار کیسے تھے اور افسوس مجھے جب ہوتا ہے جب لوگ جینب فاطمہ جہرہ اور خدیجہ کہتے ہیں آپ اس ماہ اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے یہ بھی ایک چھوٹا سا کام ہے میں موسکو میں اردو پڑھاتی تھی روسی لوگوں کو تو انہوں نے ایک بار اردو میں پروگرام کیا اور یہ قوالی جو بہت مشہور ہے دبا دمست قلندر علی کا پہلا نمبر تو ہم نے پوچھا کہ آپ یہ قوالی کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ لیں گے ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی تھے وہ بہت بہادر تھے اس نام سے انہوں نے کیا ہے میں بچکل میں ہمارے انشیمہ کرتے تھے محمد علی تو میں نے پوچھا یہ نام دو نام کیوں ہیں کہنے کہ محمد کو علی سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور علی کو محمد کے نام سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے اس طرح کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ہمیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اس کے عظمت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے یہ روز کا کام ہونا چاہیے نہ کہ ایک دن وہی ہے کہ قربانی دیکھئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا کہ مجھے حضور کے بستر پر کیوں کہا جا رہا ہے محبت عقیدت قربانی ہم لوگ تو ایک ذرہ برابر بھی ان کی کارناموں کا بیان نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اس لیے بھولتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں ہے مگر مجھے عقیدت ہے اور عقیدت ایسے کام کروا دیتی ہے جس میں انصاف ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے حالانکہ میں نے ابھی ناموں کے بارے میں کہا میرا نام سابرہ ہے لیکن مجھ میں صبر بالکل نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس بات کی کہ میں صبر نائنصافی کے خلاف نہیں صبر کر سکتی ہوں میں غلط باتوں کے خلاف صبر نہیں کر سکتی ہوں اور خدا نے مجھے یہ ہمت دیئے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں مومنہ ہوں میں اس مذہب کو بلاؤ کرتی ہوں کوئی مذہب برا نہیں ہوتا ہے مگر جو مکمل مذہب اسلام ہے میں اس میں ہوں تو ان سب باتوں کو دھیار میں رکھتے ہوئے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ علی کے نام سے توفان خوک کھاتے ہیں علی کے نام سے توفان خوک کھاتے ہیں جنہیں یقین نہیں ہیں وہ دور جاتے ہیں فرشتے قبر میں کچھ پوچھتے ہی نہیں فرشتے قبر میں کچھ پوچھتے ہی نہیں زبان سے سن کے نام علی لوٹ جاتے ہیں تو وہ حضرت علی جنہوں نے امام حسن حسین زینب ساتھ کی طرح اولاد تھی جنہوں نے ایسی جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے لیکن وہ نے قربانیوں کے مثال قائم کی ہے حضرت کی مثال اور علم آپ کس طرح سے حضرت علی کو ڈسکرائب کریں گے کون سا پہلو آپ بولیں گے جس کے بارے میں آپ سوچیں کہ ہم نے انصاف کیا اس پہلو کے حضرت علی حاکم جو خود ان پر مقدمہ چلا جو خود حاضر ہوئے تھے آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا حضرت علی علم والے جنہوں نے علم کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا بلکہ سمجھایا حضرت علی انصاف والے عدل ان کے وہاں تھا حضرت علی نصیف اپنے رشتے رشتے بھی باتے تھے بگر انصاف کی بات ہوتی تھی تو رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے کیا ہمیں ایک بھی ایسا وصف ہے آج اپنے دل میں ضمیر میں دالیے اور سوچئے کہ نام رکھنے سے کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے نام رکھتے تھے اگر محبت ہے حضرت علی سے اور ان کے خاندار سے تو کم سے کم ایک وصف اپنائیے اور کہیے کہ ہاں حضرت علی کے فالو ہارے بہت بہت آپ کا شکریہ آپ جو لیں گے کفار مکہ دیکھ کر کس کو پلٹ گئے کفار مکہ دیکھ کر کس کو پلٹ گئے ہجرت عشق رسول کے بستر سے پوچھی